فلسطین کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہے کشمیر کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہے بھرما کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہے میں بنگالیوں کو کہنا چاہتا ہوں پاگلا آپ نے جلدی کر لیئے ہمارے سے زیادہ دوروں نے کی ورنہ آپ کو بھی آج مفتاتا ملنا تھا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے گولی چلاو جتنے گولی بھی چلائے چلاو یہ جس قسم کا جذبہ نظر آرہا لوگوں کے اندر یہ جذبہ کبھی بھی کوئی نہیں روک پائے گا اب ہم نکل چکے پاکستان کے لیے اسلام کے لیے نکل چکے اب کسی کا باپ پہ ہمیں نہیں روک سکتے ہماری دھرتی شہید ہو کی ہے ہم شہید ہونے کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں آؤ میدان سجا ہے یہ میدان ہے آؤ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمارے بچے لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم شارت کے لیے تیار ہیں سارے جو حالات خراب ہیں ان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے یا انڈیا والے جشن منا رہے ہیں جو پاکستان کے حالات خراب ہیں تو آپ سمجھ دیں کہ ان کے پیچھے کچھ ایسی بات ہے کہ بی جے پی یا آر ایس ایس کا ہاتھ ہو سکتا ہے میں چلے سے کہتا ہوں کشمیڑیوں کے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں وہ ہمارے سے زیادہ خوش حال ہے نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں اس ٹائم میں ہم نے پاکستانیوں کا سڑکوں پر ججبہ دیکھا ہے کہ کس پرکار سے انہوں نے توڑ فور کی ہے ہردنگ مچایا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک پاکستانی کا ججبہ ویڈیو ایک دن پہلے کی ہے لیکن ویڈیو دیکھ کر آپ کو کافی زیادہ مجھا آنے والا ہے تو اجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں ملے گا چیک آؤٹ جرور کرنا ساتھ میں ہمارے چینل کو سسکرپ کر کے بیل آئیکن کو جرور دبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فلسطین کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہے کشمیر کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہے بھرما کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہے آج مسلمان مسلمان پر ظلم کر رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کیا یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ اس سے کم ہے یا بڑا ہے فلسطینیوں کو کہیں کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے کیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھرما کے لوگوں کو بولے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل جائیں وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے میں چلے سے کہتا ہوں کشمیریوں کے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں وہ ہمارے سے زیادہ خوشحال ہے وہ اس لئے خوشحال ہے اکیس ازار پانس سورپے کی سیمنٹی ہے اکیس ہزار پانچ سو روپے کی سامٹی ہے ٹھیک ہے اور اور یہاں پہ یہاں پہ ڈیڑھ لکھر پہ کی ہے میں بنگالیوں کو کہنا چاہتا ہوں پاغلہ آپ نے جلدی کر لیا ہمارے سے زیادہ دور ہونے کی ورنہ آپ کو بھی آج مفت آٹا ملنا تھا بنگالیوں آپ نے گلتی کی ہے ہمارے سے لیدہ ہونے کی یہاں تو آٹا فری ملتا ہے یہاں تو بہت محبے بطن ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے وہ میرا خیال ہے ہمارے سے پچیس تیس سال آگے نکل گئے ہیں تو پاک دوسرے پانگلہ دیش ہمیں اس حال میں دیکھر کیا محسوس کرتا ہوگا جہاں پر لوگ یہ دیکھے روڈ کے نیچے کس طرح سے لوگوں کے اوپر تشدد ہے عوام کے اوپر تشدد ہے پاکستانی عوام خود ازادی مانگ رہی ہے اس قسم کے ہمارے حالات کر دیئے گئے ہیں کیا سمجھتے ہوں ہم اپنی عالات کے خود ذمہ دار ہے جہاں پر آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور دوسری طرف انڈیا جہاں پر ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہے وہاں پر لوگوں کو آٹے ان کے گھروں پر دیئے جاتے ہیں راشن کارڈ بنا کے دیا ہوا ہمارے پاس یہاں پر کیا ہو رہا ہمارے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے جو آج ہم پہ ظلم ہو رہے آج ہم پہ شرنگ ہے ہو رہے کارکن کو جیلوں میں پاکستان میں اس کی عزت نہیں ہو اس کے لیے پاکستان میں ایسا بغیرت لوگ آگیا غلام امریکہ کے چپلاسی کے خان صاحب کے خان صاحب کے مدینہ کی ریاست کی بات کو دپنا نہ چاہتے یہ مدینہ کی ریاست قائم ہوگی اور پورا پاکستان اب نکلو اب وقت ہے اب ان چوروں ڈاکووں کو جگہ پاکستان میں نہیں ملے گا ہم ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے گولی چلاو جتنے گولی بے چلائے چلاو یہ جس قسم کا جذبہ نظر آرہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ کبھی بھی کوئی نہیں روک پائے گا یہ جو حالات ہے یہ سیول بور کے طرف جاتے ہوئے نظر آرہیں جس طرح کے عوام یہ دیکھیں ایک نورمل عوام کے اندر کتنا جذبہ ہے اسرائیل کو بھی ساتھ لاؤ پاکستانی قوم کا مقابلہ کسی کا باب بھی نہیں کر سکتے اور تمہارے جیسے کرب ڈاکو تمہارے جیسے غلام تمہارے جیسے امریکہ ہاتری تمہارے جیسے بغیرت لوگ ہم پر حکمرانی اب نہیں کرے گے اب مدینہ کی ریاست قائم ہوگی اب انصاب کا قانون ہوگا جس پر ظلم ہوا اس ایک ایک خون کا قطرے کا حساب لیں گے خان صاحب پر گولی چلی ہے مزاق کا بات نہیں ہے ایک ایک گولی میں پورا پورا امریکہ ڈیسمیس ہو سکتا ہے پورا امریکہ سے ہم اس حساب لیں گے اور جو غلام امریکہ کا یہ سب پاکستان کی عواموں کا ساتھ مذاکرات نہیں ہوگا اور اس پاکستانی پر ریڈی ہے وہ پہ آئے گا اور پاکستان میں اب ان چورو ڈاکو کرپ غلاموں امریکہ کے غلاموں کا جگہ نہیں ملے گا اب ہم نکل چکے پاکستان کے لیے اسلام کے لیے نکل چکے اب کسی کا باپ پہ ہمیں نہیں روک سکتے ایک دفائے سے بھی موت ہے ایک دفائے سے بھی دنیا سے جانا ہے اللہ رب العالمین ہمارا آخرت ہم حق کے لیے لڑ رہے ہمارا موت شہادت ہوگا اور ہم اب پیچھے ہٹنے والے موت سے ہم نہیں ڈرتے تم جو کر سکتا ہی کر دو میرا لیڈر کو کچھ بھی ہوا ایک تم امپورٹٹ حکومت کو اگر ہم نے پاکستان کے ان راستوں اور روڑوں پہ نہیں گسیٹا تو پھر پھر نہیں کہو کہ یہ پاکستانی نہیں تھے ہم پغانستان سے جس طرح امریکہ کو بگایا اسی طرح تمہارا حال بھی ہوگا لیکن تم کو بھاگنے کی جگہ اب نہیں ملے گا سارے ایرپورٹیں بن آج سے میں سب کو کہتا ہوں کہ ایرپورٹ بن کر دو کوئی بھی نہ بار جائے نہ آئے ہاں پاکستانی اگر آئے بار ملک سے تو آ سکتے اور کسی کو اجازت نہیں اور سیاسی آدمی اگر پاکستان سے اس ٹیم میں نکلنا ایرپورٹ میں ایرپورٹ پہ ہم بند کر دیں گے کسی جھاس کو بھی اجازت نہیں ہے کسی پیلٹ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ جو سیاسی ٹولہ ہے کرب پیڈیم ڈاکو چور امریکہ کے غلام ان کو اور ان کا جو سہولتکار ہے اور اب آج پاکستان میں یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ان کے جذبے سے بتا رہے ہیں کہ بڑی دیرے لگا دی مہربان آتے آتے اگر یہ جذبہ انہیں آج سے تقریباً پچاس سال پہلے یا ستر سال پہلے آیا ہوتا تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا ان کو جگایا ہے امران خان صاحب نے آگے اور یہ حالات پاکستان کے ٹھیک ہوں گے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پیسند آئے گی اگر اس ویڈیو کو لے کر ہم بات کرنا تو اس ویڈیو میں جن دو سکس کو ہم نے سنا ہے نا وہ ان کو سن کر یہ لگ رہا ہے کہ وہ امران خان کے کافی بڑے سمرتک ہیں ان کی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے لیکن یہاں پر ایک بات انہوں نے بہت اچھی بولی ہے جو امران خان کے سمرتک ہیں جب انہوں نے جو کہا ہے نا کہ اگر آپ جو بانگلہ دیش کے مسلمان ہیں جو جمعو کسمیر کے مسلمان ہیں آپ ان سے جا کر کہیے کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ وہ بلکل پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور یہ بلکل اس بات میں سچائی ہیں کیونکہ پاکستان کی جو حالت ہے نا وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ کس پرکار کی ان کے حالت ہو چکی ہے ابھی تو یہ امران خان کو گرپتار ہونے کے بعد یہ دو تین دن سے جو بوال مچا ہوا ہے یہ تو مچ ہی رہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھے تو پاکستان میں اگر ان کے مہنگائی کا آپ حال دیکھیں انفلیشن ریٹ 36 سے 37% پہنچ گیا ہے اور اس سماعی ہم کچھ دن پہلے بھی ہم دیکھتے تھے سوسل میڈیا پر الگ لگ ویڈیو میں ہم دیکھتے تھے کہ کس پرکار سے لوگ آٹوں کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کئی پر اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آٹے کی طرح آنے والی تو لوگ پہلے ہی گھنٹوں پہلے ہی لائنوں میں کھڑے ہو جاتے تھے ایک ایک بوری آٹے کے لیے اس کی بھی quality اتنی لو ہوتی تھی کہ آپ پہنچ یہ بھی ہم نے کئی بار سوسل میڈیا پر دیکھا ہے کہ جو آٹا مل رہا تھا وہ بھی بالکل لو quality کا تھا جس سے کہ اور زیادہ بیماریاں گھر میں آ رہی تھی تو ایسے حالات جس ملک کے پہلے ہی بنے ہوئے ہیں وہاں پر اگر اس پرکار سے دو تین دن لگاتار پردشن ہو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا جائے بڑے بڑے سہروں میں بڑے بڑے ہائیویز ایکسپریس ویس جن کو ایکسپریس ویس تو کیا ہوں گے پاکستان میں لیکن جو ہائیویز ہے ان کو بلوک کر دیا گیا آواز آئی روک دی گئی جو وہاں پر گریب لوگ تھے جو ریڈی چلاتے تھے سڑکوں پر اپنا مال بیچتے تھے مزدوری کرتے تھے ان کی مزدوری ختم ہو گئی تو حالانکہ یہ جو ویڈیو ہے نا یہ عمران خان کی ریہائیز سے پہلے والی ویڈیو ہے ابھی تو حالانکہ عمران خان کو ریہا کر دیا گیا ہے اس سے پہلے کی یہ ویڈیو تھی جو ہم نے دیکھی ہے اور اس میں جو ہے نا ایک بات یہاں پر گھنی پڑے گی جو پاکستانیوں کا ضجبہ ہے نا وہ بولتا ہے اور انہوں نے جس پرکار سے جو نواز شریف کی پارٹی ہے جو ابھی موجودہ میں کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے اوپر جس پرکار سے انہوں نے آروپ لگائے ہیں بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہے ہم نے اس ویڈیو کے اندر دیکھی ہیں تو باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا ملیں گے ہم اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد